کیا آپ جانتے ہیں کہ طاقتور ترین بندہ کون سا ہوتا ہے مضبوط ترین آدمی یہ وہ ہے جو خموش بیٹھا ہے بول نہیں رہا لیکن اس خموشی میں اس کا اپنی سوچوں پر کنٹرول ہے وہ خاص رستے پر چل رہا ہے بھر بلوئیوں میں نہیں ہے کسی خاص مسئلے پر سوچ رہا ہے کسی ایشو کو اپنے دماغ میں سلجھا رہا ہے اور جب خموشی ٹوٹے گی وہ اٹھ کے کھڑا ہوگا اب وہ کچھ تیہ کر چکا ہوگا something has been decided لیکن دوسری طرف ایک ایسا بندہ ہے جو چپ بیٹھا ہے لیکن اس کے دماغ میں طفان ہے بے ربط سوچے ہیں کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے دماغ میں دھنسی چھائی ہوئی ہے اور ماضی کی سزائیں وہ اپنے آپ کو دے رہا ہے ایک طرف اور دوسری طرف بے یقین مستقبل اس کو ڈرا رہا ہے اور جس طرح یہ صفحے اس کتاب کے پلٹے جا رہے ہیں اس طرح اس کے ذہن کے اندر سوچے جا رہی ہیں پانچ سیکنڈ بھی وہ کسی ایک بات پہ نہیں سوچتا پھر شفل کر دیتا ہے پھر نئی بات اس کے سامنے آ جاتی ہے and mind you نفسیاتی امراض کی سب سے بڑی وجہ اسی طرح سوچوں کو بدلتے رہنا اور ماضی کو پکاتے رہنا ہے تو آج صبح نتاری پاڈکاسٹ میں یہی موضوع ہے over thinking زیادہ سوچنا الجیوی سوچے مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا اس کو پکا پکا کے آپ نے اتنا بڑا مسئلہ کر دیا اور یاد رکھیں یہ جو تکلیف کے آنے سے پہلے آپ اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں مسئلہ ابھی آیا نہیں ہے اور آپ سوچ رہے ہیں حلکان ہوتے جا رہے ہیں تو در حقیقت آپ نے اس تکلیف کو دو مرتبہ سہا ہے you suffered that pain twice ایک تو جب وہ تکلیف آئے گی تب آپ سہیں گے اور ایک ابھی سوچ سوچ کے پنے آپ کو اپنے پریشان کر لیا ہے طوفان تو آنے ہیں بھائی مشکلات تکلیف پریشانیاں زندگی ہے دنیا ہے اور یہ جو خوشی کے لمحات ہوتے ہیں کسی بڑے بڑے سے پوچھے جا کے جو آپ کرد گرد جن کے بال سفید ہو گئے چہرے پر جھریان آگئے ان سے پوچھے یہ خوشی کوئی چیز نہیں ہے یہ تو سستانے کے لیے چھوٹا سا وقفہ ہے بس آرے زندگی تو جہدے مسلسل کا نام ہے جناب ہر وقت نے آج چیلنج آج کوئی فوت کی ہو گئی کل امتحان میں فیل ہو گئے دکان میں مسئلہ ہو گیا financial loss ہو گیا this life is a journey full of challenges اور پری بظاہر خوشی میں دیکھیں شادی ہے خوشی کا لمحہ ہے نا اب شادی کے دن سب سے پریشان کون ہوتا ہے لڑکی کا باپ کیوں آج اگر ایک پلیٹ کھانا بھی کم ہو گیا نا تو میری خیر نہیں ہے تو life is a struggle آپ نے زیادہ سوچنا نہیں ہے تو اگر آپ آتے ہوئے توفان کے انتظار میں ساری زندگی گزار دیں گے آیا نہیں ہے انتظار میں تو پھر یہ ابھی جو سورج کی اتنی پیاری روشنی ہے آپ اس کو enjoy نہیں کر سکیں گے اور ابھی جو اتنے پیارے بادل آئے میں ہیں بارش برس رہی ہے آپ اس کو enjoy نہیں کر سکیں گے overthinking میں کہ جی کیا ہونے والا ہے کیا ہونے والا ہے یہ سوچ کے آپ کا دماغ گھومتا چلا جائے گا اور یہ بھی یاد رکھے گا کہ توفان ایک ہی ہے سب کی کشتیاں مختلف ہیں توفان ایک ہی ہوتا ہے کشتیاں مختلف ہیں کسی کی چھوٹی سی کشتی ہے کسی کی موٹر بوٹ ہے کسی کی بڑی کشتی ہے توفان ایک جیسے ہے ہر ایک کے اندر حوصلہ صلاحیت یہ مختلف ہوتی ہے کیونکہ تکلیف چھوٹی بڑی نہیں ہوتی ایک بندہ دس فٹ پانی میں ڈوب کے مرا ایک بندہ ستر فٹ پانی میں ڈوب کے مرا مرے تو دونوں ہیں نا تو کبھی یہ نہ کہا گرے یار اس کی تکلیف کم ہے میری زیادہ ہے یا میری کم ہے جس پر آئی ہوئی ہے اس کو دیکھیں اس کا ظرف کتنا بڑا ہے اور ایک اہم ترین بات یاد رکھے آپ اور آپ کا دماغ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں دو الگ الگ آئیڈنٹیز ہیں آپ کا ہی دماغ ہے آپ کے جسم میں موجود ہے لیکن یہ ایک سپریٹ آئیڈنٹیٹی کیا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی بات کو سوچنا نہیں چاہ رہے ہوتے لیکن بار بار وہی بات آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہے ایسا ہے نا تو اس کو دماغ کوئی اور چیز ہے جو اپنی مرضی کی باتیں بھیج رہا ہے چلے تھوڑے دیر چپ کریں بالکل خاموش اور اپنے آپ سے پوچھے تمہارا نام کیا ہے پوچھے جواب آیا نا اب پوچھے تمہارا کیا حال ہے پھر جواب آیا اب کوئی بڑی اچھی بات اپنے آپ سے کریں اچھا جواب آئے گا اب کوئی بری سی بات کریں برا جواب آئے گا یہ کون دیرا جواب یہ آپ کا دماغ ہے سر this is your conscious mind تو اس دنیا میں کامیاب ترین انسان وہ ہے جو اپنے دماغ پر حاکم ہے دماغ اس کا غلام ہے لیکن زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو دماغ کے غلام بن گئے دماغ ان کا حاکم بن گیا وہی کرتے ہیں دماغ کہتا ہے یہ مو سے نکالو وہ مو سے وہی بات نکالتے ہیں اپنی کوئی سوچتے نہیں ہیں بس جہاں چل رہا ہوتا ہے سارا کچھ وہاں چلتے چلے جاتے ہیں تو دماغ ایک پنگ پانگ کے گیند کی طرح اگر آپ ایسے پھیکے پنگ پانگ کا گیند گھومتا رہے گا نا اس طرح آپ کو گھما کے رکھ دے گا آپ کسی طرف سیٹل نہیں ہو پائیں گے آپ کو اپنے دماغ کے اوپر ایک گیٹ کیپر کی طرح بیٹھنا ہے اور اپنی مرضی کی چیزیں اندر جانے دینی ہے یہ نہیں کہ دماغ میں سب کچھ گھستا چلے جائے انسانی دماغ دنیا کی پیچیدہ ترین مشین ہے جناب اور یہ کبھی بند نہیں ہوتا یہ آف نہیں ہوتا جب رات کو آپ سو جاتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح رات کو آپ نے گاڑی گراج میں کھڑی کی اور گاڑی گراج میں کھڑی کر کے آپ آگئے صبح جائیں گے گاڑی اسی طرح آپ کو ملے گی ساری رات کھڑی رہی کوئی تبدیلی تو نہیں نہ اس میں آئے گی کیا دماغ بھی ایسا ہی ہے کہ رات کو جب آپ سو گئے دماغ کو چھوڑ کے تو صبح اٹھیں گے وہی ہوگا اوہ جناب نہیں ساری رات بڑے پیچیدہ کام کرتا رہا دماغ آپ سوئے دماغ ایک نئے انداز سے جاگ اٹھا تو رات کو جب بھی سویا کرے نا اپنے دماغ کو کوئی جوب کوئی بات دے کر سویا کرے تاکہ صبح تک وہ کام کرتا رہے دیکھئے یہ زندگی ہے اور یہاں ایک شکاری ہے اس کا نام ہے موت اور آپ شکار ہیں کسی وقت بھی اٹیک ہو سکتا ہے تو جناب یہ بور ہونا یہ بہانے بنانا اور یہ سست بن کے پڑے رہنا یہ چھوڑ دیجئے فیصلہ کریں جلدی فیصلہ فیصلہ کر کے اس پہ عمل کرنا شروع کریں اور وسوسوں سے بچا نہیں جاتا نا آور تھنکنگ کا مین ایشو وسوسیں ہیں یہ جو آتے رہتے ہیں دیکھیں میں یہاں بیٹھا ہوں میرے ساتھ پندرہ ہزار کیویے کی تار جا رہی ہے بجلی کی کرنٹ جا رہا ہے اس میں میں یہاں بیٹھا ہوں تار وہاں جا رہی ہے کرنٹ گزرتا جا رہا ہے مجھے کیا لیکن اگر میں آگے بڑھ کے اسے پکڑ لوں گا جسم پانی ہو جائے گا اڑ جاؤں گا یہی حال وسوسوں کا ہے آپ بیٹھے ہیں وسوسے تو آئیں گے آتے جائیں گے آپ نے توجہ نہیں دینی you should not pay attention on these false sort of items concentrate کریں attentive رہیں اپنے کام کی طرف اور اب اہم ترین بات سنیے اپنے دماغ میں ایک shut down button لے کریں shut down breaker دیکھیں کبھی بجلی کا breaker نیچے کرتے اوپر کرتے اس طرح کا breaker پہ دماغ میں لگائیں لگائیں ابھی ابھی کوشش کریں چلیں یہ پورا سٹ اپ بنائے دن آپ دماغ میں breaker لگنے لگا کہاں سے خریدیں گے یہ دماغ کے اندر سے ہی ملتا ہے اندر ہی اس کی دکان ہے اندر سے تصور میں لے کر آئیں آپ breaker اپنے دماغ میں لگا رہے ہیں اور اب وہ breaker آپ نے switch off کرنا ہے switch on کرنا ہے جب آپ سونے لگیں گے آپ نے اس کو switch off کر دینا ہے اب کوئی اور سوچ اور نہیں آئے گی بس پورے دماغ کے اندر آپ نے تصور باندھنا ہے sleep 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 نید آگئی مجھے نید آگئی یہ آپ نے اپنے دماغ کے سامنے لے کر آنا ہے آپ کی button switch off ہو گیا ہے بار بار اپنے آپ کو کہیں trending کریں یہ ممکن ہے دنیا میں وہ لوگ جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ over thinkers نہیں ہوتے ہیں وہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں صرف کام کی بات سوچتے ہیں رات کو یہ سوچے کہ میرا یہ گال جو ہے اب سن ہو رہا ہے اس کو بالکل ختم ہو رہا ہے یہ سو رہا ہے پھر بایاں گال سن ہو رہا ہے پھر سر ایک ایک عزب اپنا ایک ایک آرگن اس پر آہستہ آہستہ نیت تاری کریں shut down button یہ بڑا ضروری ہے shut down اور اسی طرح جب آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں اب پھر یہ shut down button آپ نے بند کر دینا ہے کہ اب کوئی اور سوچے آپ کو نہ آئیں اور اب آپ یہ تصور کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور دیکھیں یہ یکسوی حاصل کرنے کے لیے ایک جگہ فوکس کرنے کے لیے یہ عبادات کتنی بڑی نعمت ہے نماز کے اندر سب سے پہلے یہ میڈیٹیشن کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کی حالت کیا ہے آپ کی باڈی کا پوسچر کیا ہے جب آپ کھڑے قیام میں آپ کی نظریں سجدے کی طرف ہے آپ رکو میں گئے ہیں آپ کی نظریں ناخون کی طرف ہے آپ اتاہیات بیٹھیں آپ کی نظریں جھولی کی طرف ہے کیسے توجہ کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے لیے بہترین میکنزم ہے روزے کو دیکھیں روزہ داد نے نعمتیں چھوڑ دی کیوں چھوڑی تاکہ تو ایک ہی طرح کے سب نے کپڑے پہنے ہیں دو چادریں ہیں اور یہی فوکس ہے کہ جو اب حج کے ارکان ہیں اس کو کمپلیٹ کیا جائے آج یہ کرنا ہے کل یہ کرنا ہے پرسو یہ کرنا ہے بس یہی فکر لگی ہوئی ہے تو ہمارا فوکس سیٹ ہو جاتا ہے تو یہ بات تاہوگی جناب کہ جو اوور تھنکر ہیں جن کی سوچیں بے ربط رہتی ہیں جن کا دماغ گمتا رہتا ہے کبھی سیدھا نہیں ہو پاتا جو میں کہتے ہیں ہمارے سوچیں بڑے تنگ کرتی ہیں تو وہ ان عبادات میں دل لگائیں ان عبادات کی حیبٹ بنائیں اور جو ٹھیک ہیں وہ ضرور کریں اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اوور تھنکر بن جائیں ان کا فوکس سیٹ رہنا چاہیے سو اوور تھنکنگ اوور تھنکنگ در حقیقت آپ کے دماغ کا بناوے جال ہے جو کہ آپ کو خوشیوں سے محروم کر رہا ہے کبھی بھی اس جال میں آپ نے پھسنا نہیں ہے بلکہ آپ نے پوزیٹیو رہنا ہے سب سے پہلا کیا کام آپ کر سکتے ہیں آپ اچھے الفاظ اپنے مو سے دھورائیں جسٹ اٹر گوڈ ورڈز آگے سے آگے اچھے الفاظ دھورائیں رمیمبر انرجی فلوز ویر یور اٹینشن گوز آپ کے جسم کی انرجی اسی طرف جائے گی جہاں آپ کی توجہ جا رہی ہے کچھ ایسے لفظ چن لیں جنہیں آپ اپنی زبان سے دھوراتے رہیں گے یہ دیکھئے اللہ رحمان ورحیم ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے میری والدہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں مدینہ شریف قرآن مجید دلوں کا سکون ہے نماز دین کا ستون ہے اس طرح کے الفاظ اپنے آپ سے دھورائیں اور پھر کسی ایسے کے پاس جائیں جس سے آپ بے غرض کی محبت کرتے ہیں جس میں کوئی چھوٹا بچہ ہے آپ کا آپ کا بیبی ہے اس کے پاس جائیں اس کے ساتھ ملیں اس کو گلے لگائیں اس سے سیراتونین انڈورفن ایسے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں انسان کے دماغ سے جو کہ اس کو فریش کر دیتے ہیں اور پھر یہ یاد رکھیں کہ سوچوں کی جگالی نکلیں جس طرح ایک گائے کھانا کھاتی ہے جگالی کرتی ہے جگالی کرتی ہے جگالی کرتی ہے اسی چیز کو گھماتی جاتی ہے گھماتی جاتی ہے نہیں ماضی کو چھوڑ دیں ماضی کو چھوڑ دیں ماضی سے کوئی نئی بات آپ کو نہیں ملنی وہی پرانی باتیں ہیں اگر آپ ماضی کو سختی کے ساتھ پکڑ کے رکھیں گے اتنا مستقبل آپ سے فسلتا جائے گا اگر آپ کو ماضی سے کوئی کال آ رہی ہے نہ اٹینڈ کریں اس کے پاس کوئی نئی بات سنانے کے لیے نہیں ہے ماضی رہنے کے لیے بڑی اچھی جگہ ہے کیونکہ وہاں پر ریزیسٹنس نہیں ہے سارا کچھ دیکھا بالا ہے اور ساری توجہ اس ساری طاقت آپ کی آگے کی طرف لگنی چاہیے کیونکہ زندگی آگے بڑھنی ہے یہ دیکھئے سامنے آپ کو دو دروازے نظر آ رہے ہیں ایک ماضی کا دروازہ ایک مستقبل کا دروازہ اٹھیں اٹھیں گہرا سانس لیں ماضی کے دروازے کو بند کریں مستقبل کے دروازے کو کھولیں اور اس میں داخل ہو جائیں ماضی کی حیثیت ایک ریفرنس بک کی طرح ہونی چاہیے کہ جب آپ کو کو کوئی مسئلہ درپیش ہوا آپ اس ریفرنس بک کو اٹھائیں ایک دفعہ دیکھ لیں رہنمائی لیں اور پھر بند کر دیں اس کو کھول کے نہ رکھیں ماضی کی باتوں میں اپنے آپ کو سزا دینا چھوڑ دیں ہو گئی غلطی ہو گیا فیل وہ فیل تھا کوئی عمر کہت تو نہیں تھی کہ اس کو بھی یاد رکھ کے ساری زندگی آپ نے اس کے پیچھے گزار رہی ہے ایسا تو نہیں تھا نا بھائی تو ایک چھوٹے بچے کی طرح جس کے پاس ابھی اتنا ماضی گزرے ہی نہیں ہے تو ماضی کی کوئی یاد نہیں ہے اس کی اور مستقبل کے بارے میں اس کو فکر نہیں ہے چھوٹا بچہ ہمیشہ حال میں جیتا ہے اگر آپ کو دپریشن ہے اس کا مطلب آپ ماضی میں جی رہے ہیں اگر آپ اوور ایکسائٹڈ ہے اس کا مطلب آپ مستقبل میں جی رہے ہیں اگر آپ سکون میں ہیں اس کا مطلب آپ حقیقت میں آج میں لائیو پریزنٹ میں جی رہے ہیں اور ایک اور طریق آور تھنکنگ سے بچنے کا بڑا زبردست ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں کسی کے ساتھ ہم دردی کریں جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ کے پورے جسم پہ شکر کا خال چھا جاتا ہے اور آپ کو بہت حفاظت رہتی ہے تو لاسٹ میں یہ میں ارز کرتا چلوں کہ فوری رد عمل ایک کمزور رد عمل ہے امیجیٹ رسپونس is a weak response rather the weakest response جب کوئی آکے آپ پہ غصہ نکالے آپ کی انسلٹ کر دے اور آپ بھی آگے سے بپھر جائیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ کام خراب ہو گیا آپ پانی کی بوتل بنیں سوڈے کی بوتل نہ بنیں اس کا کیا مطلب ہے کہ پانی کی بوتل کو جتنا مرضی ہلایا جائے جب آپ کھولتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا سوڈے کی بوتل کو ہلاتے ہیں ایک دم سے توفان نکلتا ہے تو آپ کو بھی اگر آپ کو آکے ہلائے اپنی باتوں سے ستائے تو یہ نہ نہ ہو کہ سوڈے کی بوتل کی طرح آپ بھی پھٹ پڑے بلکہ پانی کی بوتل کی طرح آپ کا کوئی توفان نہ آئے فوری رد عمل ایک کمزور رد عمل ہے ہمیشہ بات کو سوچیں سوچ کر پھر رد عمل کریں so remember your best version is waiting for you آپ کا زیادہ سوچنا اور سوچ سوچ کے اپنے آپ کو حلکان کر لینا آپ کی بہتری کی آپ کی development ترقی کے بارے میں سوچیں بڑھنے کے بارے میں سوچیں سب کے بارے میں سوچیں اللہ تعالیٰ کی مدد کریں سبانہ تاری پاڈکاسٹ ہر بوت کو آپ ہمارا افیشل یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں سبانہ تاری شارٹس بھی ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کا حمیہ ناصر ہو